موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکٹیو وائس اور پیسی وائس کی بارے میں ہم نے ایک لیکچر بنایا تھا جس میں ہم نے ایکٹیو وائس اور پیسی وائس کا انٹرکشن کیا تھا آج کیسے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہم ایکٹیو وائس اور پیسی وائس کو کہاں یوز کریں گے اس کی بارے میں آج کی لیکچر میں بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم ایکٹیو وائس کی بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایکٹیو وائس کو ہم کب اور کہاں یوز کریں گے پھر اس کے بعد پیسی وائس کے بارے میں بات کریں گے تو ایکٹیو وائس is used when the subject یعنی کہ the door of the action is to be made prominent تو ایکٹیو وائس کو ہم تب یوز کریں گے جب ہم فکر کا جو سبجک ہوتا ہے جو کام کرنے والا یعنی دور آف دے ایکشن ہوتا ہے اسے ظاہر کرنا چاہتے ہیں اسے واضح کرنا چاہتے ہیں اس پر زور دینا چاہتے ہیں تب ہم ایکٹیو وائس یوز کریں گے یعنی کہ اگر ہم کسی کام کی کرنے والے پر زور دینا چاہیں یا اس کو واضح کرنا چاہے تب ہم ایکٹیو وائس کو یوز کریں گے دوسری بات کہ ایک جو وائس میں جو ڈور آف دا ایکشن ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ اور جو ایکشن ہوتا ہے فکرے کا اور جو ریسیور ہوتا ہے جس میں کام یعنی ایکشن ریسیور کیا ہوتا ہے وہ سب واضح ہوتے ہیں نیچے کے ایگزمپل کو دیکھیں اللی کیکڈ بال تو اس میں اگر ہم دیکھیں کام کس نے کیا یعنی ڈور آف دا ایکشن کون ہے اللی وہ واضح ہے پھر کون سا کام کیا کیکڈ یعنی بال کو لات ماری یہ بھی واضح ہے پھر لات کسیس کو ماری یعنی کام ریسیور کس نے کیا تو اللی کی دبال بال نہیں یعنی بال ریسیور آف دا ایکشن ہے تو سب کچھ ایکٹیو وائس میں واضح ہوتا ہے دور آف دا ایکشن اور خود ایکشن اور ریسیور بھی سب کچھ کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں ایکٹیو وائس کے سنٹنس سے کہ کس نے کیا ہے اور کون سا کام کیا ہے اور اس کام کو ریسیور کس نے کیا ہے تو میرے تھے آپ کو ایکٹیو وائس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ایکٹی وائس کو ہم کب اور کہاں پر یوز کرتے ہیں اچھا ایکٹی وائس کے بعد ہم پیسی وائس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کب یوز کریں گے پیسی وائس کو ہم تب یوز کریں گے جب وہ شخص یا وہ چیز جس پر کام کیا گیا ہو یعنی جس نے کام ریسیو کیا ہو جس نیکشن ریسیو کیا ہو اسے ہم واضح کرنا چاہیں اس پر زور دینا چاہے تب ہم پیسی وائس کو یوز کریں گے پیسی وائس اگر ہم وہی مثال لے لے جس میں ہم نے کہا تھا کہ تو پیسی وائس میں ہم کیا کریں گے تو یہاں پر ہم کس چیز پر زور دے رہے ہیں بال پر اسی وجہ سے تو ہم نے اسے فکرے کا سبجک بنایا ہے تو کچھ دوسری اسمارات بھی ہیں پیسی وائس کے اس کے بعد ہم ان کے بعد میں بیبار کر لیتے ہیں دوسری جگہ ہم پیسی وائس کو کبیوز کرتے ہیں جس نے کام کیا ہو اس کی خاص امپارٹنس نہیں ہو یعنی اس کی خاص اہمیت نہ ہو تب ہم پیسی وائس کرتے ہیں نیچے اگزمپل کو دیکھیں ڈا ہوتل واز رینویٹڈ ہوتل رینیو کیا گیا ریپیئر کیا گیا اب یہاں پر ہمیں جس نے رینیو کیا جس نے ہوتل کی ریپیئر آہ ریپیئرنگ کی اس کی خاص اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی خاص ضرورت ہے تب ہم ایسی فکروں میں ہم پیسی وائس یوز پیسی وائس یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آہ جو کام کرنے والا ہے جو ایجنٹ ہے یعنی جو دور آف دے ایکشن ہے ہم بھی پیسی وائس کو یوز کرتے ہیں تیسری جگہ ہم پیسی وائس کو تب ہیوز کرتے ہیں جب دور آف دے ایکشن انناول ہو اس کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ کام کس میں کیا ہے نیچے اگزمپل کو دیکھیں تو کسی نے میری جو والٹ تھی وہ پیچھلے ہفتی چھوڑائی تو یہاں پر جو تیسٹا جس نے میری والٹ چھوڑائی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو ایسی فکرات میں جس میں ہمیں دور آف دے ایکشن یعنی ایجنٹ کا پتہ نہ ہو تب ہم پیسی وائس کا یوز کریں گے چھوڑھی جگہ جب کام کرنے والا یعنی ایجنٹ دور آف دے ایکشن آبیس یعنی ظاہر ہو تب ہم پیسی وائس کا یوز کرتے ہیں اسمار کرتے ہیں یعنی ایجنٹ ہوتا ہے وہ واضح ہو تب بھی ہم پیسی وائس کا یوز کریں گے استعمال کریں گے اچھا تو آج کی سیوڈی میں ہم نے بات کی کہ ہم ایکٹی وائس اور پیسی وائس کو کہاں پر یوز کریں گے تو آنیوارے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہم جو جو رورز ہیں ایکٹی وائس کو پیسی وائس میں کنواڑ کرنے کے لئے یعنی کہ جو بارہ ٹینسز ہیں ان میں سے جو آٹھ ٹینسز ہیں ان کے فکرات کو ہم پیسی واس میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم اگلی لیکچر میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح کنورٹ کریں گے